بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب جیوی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے اور شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کس وجہ سے عطا کی گئی ہے اس شب میں آسمانوں سے فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں اور اللہ پاک نے شب قدر کو ہم سے مخفی کیوں رکھا ہے اور اسلام میں شب قدر کی کیا اہمیت ہے اور شب قدر رمضان کی کس تاریخ کو ہوتی ہے اور بحثیت مسلمان ہمیں شب قدر کو کس طرح گزارنا چاہیے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ شب قدر کے تمام فضائل اور برکات کو حاصل کر سکیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکون کو بھی لازمی کلک کر دیجئے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو شب قدر کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے متعلق قرآن کریم میں پوری صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام صورت قدر ہے اللہ پاک قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک دوستو اس صورت سے معلوم ہوا کہ شب قدر ایسی بابرکت اور عظمت و بزرگی والی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اسی رات میں قرآن کریم لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اسی رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اسی رات میں صبح تلو ہونے تک خیر و برکت نازل ہوتی ہے اور اس رات میں سلامتے ہی سلامتی ہے دوستو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی امتوں کے لوگوں کی عمروں پر توجہ فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کم معلوم ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ جب گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہیں تو ان کی نیکیاں بھی کم رہیں گی اس پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے ایک ہزار ماہ تک راہ خدا میں جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رکھے صحابہ کرام کو اس پر تاجب ہوا تو اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی اور ایک رات یعنی کہ شب قدر کی عبارت کو اس مجاہد کے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا اور اس مقدس اور مبارک رات کا نام لیلکت القدر رکھے جانے کی چند حکمتیں ہیں اور رمائے کرام فرماتے ہیں کہ قدر کے ایک مانی مرتبے کے ہیں اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عظمت و بزرگی اور عالی مرتبے کی وجہ سے اس کا نام لیلت القدر یعنی کہ مرتبے والی رات رکھا گیا ہے اس رات میں عبارت کا مرتبہ بھی بہت عالی ہے جو کوئی اس رات میں عبارت کرتا ہے وہ بارگاہِ الہی میں قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے اور اس رات کی عبارت کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور قدر کے ایک مانی تقدیر کے بھی ہیں اور چونکہ اس رات میں بندوں کی تقدیر کا وہ حصہ جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کو سونک دیا جاتا ہے اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمت میں زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ پاک کی عبارت کر رہا ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس شب میں عبارت کرنے والوں سے مسافہ کرتے ہیں اور ان کی دعاوں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور مائے کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبارت کرنے والوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سلام و مسافہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دل خشیت الہی سے لرزنے لگتا ہے اور اس پر رکت تاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں دوستو شب قدر کی تائین میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی کہ اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیسویں رات میں ہوتی ہے برحال دوستو کسیر علماء کے نزدیک ستائیسویں شب شب قدر ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مروی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے اور حضرت عثمان بن عبی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام بحری جہاز کا ملاح رہا تھا یعنی کہ وہ بحری جہاز چلاتا تھا وہ ان سے کہنے لگا ایک چیز میرے تجربے میں بہت عجیب ہے وہ یہ کہ سال میں ایک رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے ضرور بتانا رمضان کی ستائیسویں شب کو اس نے کہا کہ یہ وہی رات ہے دوستو اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کی تمام راتوں کی آخری حصے میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگیں کم از کم نماز تحجد پورا ماہ ضرور ادا کریں پھر کوشش کر کے آخری عشرے کی تمام راتوں کو عبارتِ الٰہی میں گزاریں اور شب قدر کو تلاش کریں ورنہ کم سے کم ستائیسویں شب کو تو ضرور تمام رات رضاِ الٰہی کے لیے عبارت اور دعاوں میں مصروف رہیں اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکتِ نصیب فرمائے آمین دوستو لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی رکھنے میں کیا حکمتیں ہیں علماء کرام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ صرف اسی رات عبارت کا احتمام کرتے اور دیگر راتوں میں عبارت کا احتمام نہ کرتے اب لوگ آخری عشرے کی پانچ راتوں میں عبارت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں اور شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے یہ شب چھوٹ جاتی تو اسے بہت ہی زیادہ رنج و غم ہوتا اور دیگر راتوں میں وہ دل لگا کر عبارت نہ کر پاتا لہٰذا اب رمضان کی پانچ تاک راتوں میں سے دو تین راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو ہی جاتی ہے اور شب قدر کا مخفی رکھنا اس طرح سمجھ لیجئے جیسے موت کا وقت نہ بتانا کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے این پہلے توبہ کر لیتے اس لیے موت کا وقت مخفی رکھا گیا ہے تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف رکھے اور ہر وقت گناہوں سے دور رہے اور نیکیوں میں مصروف رہے اسی طرح آخری عشرے کی ہر تاک رات میں بندوں کو یہی سوچ کر عبارت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو اس طرح انسان کو شب قدر کی جستجو میں برکت والی یہ پانچ راتیں عبارت الہی میں گزارنے کی سادت نصیب ہوتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے وہ ایک بات الگ ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور اسلام میں شب قدر کی بہت اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اور جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم رہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبارت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں دوستو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبارت میں اس قدر مشقت فرماتے جو دیگر آیام میں نہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں میں نہ صرف شب بیداری کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے دوستو غور فرمائیے جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں عبارت میں مشقتیں اٹھاتے تھے جن کے صدقے اور طفیل ہم گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے تو ہم اور آپ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کیوں نہ اپنائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سب سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ